کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے وادی میں اس سال سیاہوں کے ریکارڈ توڑ آمد کے ساتھ ہی ہریٹیج کشمیر گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم نے صرف دس مہینوں میں ریکارڈ دس کروڑ کی فروغت ہوئی ہے جو گزرستہ پانچ سالوں کی فروغت سے کہیں زیادہ ہے آنے والے جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کے پیش نظر ایمپوریم کو ایک بڑی تبدیلی مل رہی ہے پیش ایسسٹن نیوز ایڈیٹر پرویز بٹ کی خصوصی ریپورٹ ہریٹیج کشمیر گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم سب سے قدیم اور قابل اعتماد کشمیر ہینڈی کراف شروع میں سے ایک ہے جو حکومت کے ذریعے چلایا جاتا ہے انیس سو سی تالیس تک یہ شروع آلہ افسران کی سرکاری رہائش کا ہوا کرتا تھا لیکن انیس سو اور تالیس میں اسے دستکاری کے شروع میں تبدیل کر دیا گیا اور تب سے ہی یہ شروع ملکی اور بین الاقوامی سیاہوں کو انتہائی سستے داموں میں جنمیت دستکاری اشیاء فروغ کر رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اس شروع کی فروغ میں تیزی سے کمی دیکھی جا رہی تھی لیکن اس سال ایمپوریم کے حکام کو امید کی گزر چالیس برسوں کا سیلز کا ریکارڈ ڈوٹ جائے گا کوبیڈ آیا یہاں پہ ایکٹیویٹی کافی کام ہو گیا تورسٹی بھی کام آیا تو اس سال بھی دی گریس آگگار جو میری آپ دیکھیں جو میری ترنوبر بھی ہو گیا وہ آلماس ڈیوڑ ہو گیا تو میں نے ہمارا جو پیجے پائنٹ سال کا میری دیٹا دی رہا تھا ہم نے دستکار اوٹ سو پر ہماری ترنوبر نہیں گئے تو اس سال میں نے ابھی اکٹوبر اینڈی اکٹوبر میں دستکار اوٹ میں نے کراس کر لیا ہے تو ہوپولی پارٹی سال کا ریکارڈ اس سال میں تھوڑنے جا رہا تو اس نے کہاں تورسٹی بھی کافی آ رہا ہے ہیریٹیج کشمیر گورنمنٹ آرٹس جنوین جی آئی ٹیٹ پروڈکٹس فروک کرتا ہے بلکہ انہیں حکومتی منظور شدہ قیمتوں پر فروک کرتا ہے ایمپوریم پیپر میشی لکری کے نقشنگار شال کالین اور زیوراک کی اشیا کے لیے بہت بشہور ہے ایمپوریم نے حال ہی میں آگینک بیوٹی کٹس بھی متعارف کیا ہے جس کی مانگ بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے اور شوروم ان دنوں سیہہوں سے کھچا کھچ بھرا نظر آ رہا ہے یہ پھولی ہینڈ کرافٹڈ باہر جو ہوتا ہے اس پر جی آئیٹ نہیں ہوتا اور وہ پروپر ہینڈ کرافٹڈ نہیں ہوتا ہے آج کل کافی مشینز آ گئی ہیں جس کے تھوڑھ ہمیں مطلعہ بولتے ہیں کہ وہ ہینڈ کرافٹڈ ہے بہت وہ ہینڈ کرافٹڈ نہیں ہوتا ہے بات یہاں پر چیزیں ہیں جو وہ پور اوریجنل ہیں تو یہاں پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں ہم بہار بھی as a tourist if we go outside جو کولیٹی آف ورک ہمیں یہاں پر مل رہا ہے وہ ایسا نہیں کہ بہار بھی مل سکتا ہے جو باہر بھی تھوڑی کم دام میں بیشتے ہیں یہاں پہ جی ٹوئنٹی سرراہی اطلاس آئندہ سال انڈیا میں ہوگا اس ایمپوریم کو ایک بڑی اہمیت بن رہی ہے اور حکام کو بھی امید یہی ہے کہ اب نیو لک کے ساتھ یہ ایمپوریم مزید سے یاہو کو راگت کرے گا نیوز 18 کے لیے پرویش بٹ کی ریپورٹ